ہلو سٹوڈینڈ آج لے کر آئے ہیں سمتل آوے سے چادر کے قارن ودو چھیتر کی تیورتہ یعنی اب سمتل میں جو ہے جو ودو چھیتر کی تیورتہ لگے گا اس کا کیا فارمولا ہوگا یہاں اس کو ہم نکالنے کے لیے یہاں پر ایک جو ہے دیکھئے فیگر بنایا ہوا ہے ایک ڈائیگرام یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پلس آوے سے چارج ہے یہ کیا ہے سمتل پہ یعنی ایک سمتل جو ہے چادر لگا ہوا ہے اس پر ایک ہم کیا ہے بیلنا کا جو ہے تار لے لئے ہیں اس میں کیا کہتا ہے اس میں جو آوے سے ہے اس پر اتپن جو ہے ودو چھیتر کی تیورتہ کیا ہوگی اسی کا کیا کرنا ہے گڑنا کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم یہ جو یہاں پر اس کا جو سرفیس ہوگا وہی اس کا سرفیس ہوگا یعنی جو ڈی ایس ون ہوگا وہی ڈی ایس ون یہ بھی ہوگا اس میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا جو یہاں پر ہے وہی یہاں پر ہوگا ٹھیک ہے دھیان دیجئے گا بات کرتے ہیں یہاں سے اور یہاں تک دیکھیں یہاں پر ایک تو سمتل کے اوپر رکھا یہ پورا سمتل ہے اس کے اوپر دیکھیں یہاں پر رکھا ہوا ہے تو یہاں پر بات کرتے ہیں یہ یہاں سے یہاں تک کا جو اس میں آویس ہے دھارہ گھنت اس کو ہم کیا مان لیتے ہیں سگما مان لیتے ہیں کیا مان لیتے ہیں سگما تو دھیان دینا ہے ہمیں ان کے پریشٹ پر ایک اس پر اس پر اور اس پر تینوں پر ہمیں کیا نکالنا ہے ویدد فلکسوں کی سنکھیا سب سے پہلے ہم جو ہے یہاں پر دیکھیں گے d s1 پر ویدد فلکسوں کی سنکھیا کیا ہوگی یعنی s1 پریشٹ پر کیا لکھیں گے s1 پریشٹ پر کیا ہے ویدد فلکس کی فلکس کی سنکھیا ٹھیک ہے تو ہم کیا پریشٹ پر ویدد فلکس کی سنکھیا دھیان دینا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے d phi e1 پر ویدد فلکس کی سنکھیا کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ویدد چھتر کی تیورتہ ہے یہ ادھر ہے پریشٹ کیسا ہے ایسا پریشٹ ہے جب پریشٹ لمبوت ہوگا تو ٹیٹا کی ویلو کیا لینا ہے یاد رکھنا ٹیٹا کی ویلو ہمیں زیرو انس لینا ہے جب پریشٹ کیا ہے لمبوت ہوگا تو یہاں پر ویدد چھت کی تیورتہ ای ہوگا یہاں پر ڈی ایس ون اور یہاں پر کاؤس کیا ہو جائے گا زیرو انس ہو جائے گا تو جب کاؤس زیرو انس ہو جائے گا تو یہ آپ کا d phi e1 is equal to کیا ہو جائے گا e ڈی ایس ون ٹھیک ہے یہ کاؤس زیرو انس کا ماند ون ہو جاتا ہے ون کا ملٹیپلائی کرا دیں گے تو آپ کا ون ہی آئے گا یعنی ڈی ایس ون ٹھیک ہے یہ یہ سمی کرر ایک ہو گیا اس پرکار سے ہم اسی پرکار سے ادھر والا بھی ہم نکال سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ون ہو گیا یہ آپ لکھنے phi e2 برابر کیا ہو جائے گا اس کا بھی ویدد سلکس کیا ہے سنکھیا وہی رہے گا جو اس والے کا ہے تو یہاں پر بھی e لکھیں گے ڈی ایس ون کیونکہ اس کا پرشت اس کا پرشت کیا ہے دونوں کا سمان ہے تو یہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ایک سون سکھیں اب اس پرکار سے اب یہاں پر ہم اس کی بات کرتے ہیں یہاں سے یہاں تک کی پرشت کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے یہاں تک پرشت ہمارا کیا ہے e is ہے تو دھیان دیجئے گا یہ جو ہے ودد چھتر ایسا چلنا ہے اس کا پرشت کیسا ہے ایسا ہے دیکھیں یہاں سے دھیان دیجئے تو یہاں پر اب ہم لکھیں گے ڈی فائی ای تھری یعنی ایس پریشٹ پر ویڈت فلکس کی سنکھا ایسے لکھیں گے ایس پریشٹ پر ویڈت فلکس کی سنکھا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو ہم دیکھتے ہیں ایس ون پریشٹ یہ ہے تو یہاں پر آپ کا کیا لکھ دیکھتے ہیں ہم اس کا فلکسوں کے سنکھا مان لیتے ہیں فائی تھری اس اکوالٹو کیا ہو جائے گا جب اس کو یہ چھوٹے سے بھاگ تو ڈی فائی تھری برابر ہم لکھ سکتے ہیں ای ویڈت فلکسی سنکھا وہی رہے گا اور یہاں پر کیا ہے اس کے لئے ہم ڈی ایس لے لیں گے کیا ہے ڈی ایس اور یہاں پر کاش ٹھٹا اور کاش ٹھٹا کنہ ہوگا نبی انس کیونکہ جو یہ والا پریشٹ ہے یہاں سے یہاں تک وہ ویڈت چھتر کے سمانتر ہے تو اس لئے ٹھٹا کماند کیا ہو جائے گا نبی انس ہو جائے گا تو یہاں پر کیا لکھ سکتے ہیں ڈی فائی ای کھری اس اکوالٹو ای ڈی ایس کاس نبی انس کماند کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے جب اس میں ہم کیا کر دیتے ہیں گوڑا کر دیں گے اس کماند کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا یہ تیر تو اب ہمیں کیا کرنا ہے سمپور پریشٹ پر ویڈت فلکسوں کی سنکھیا گیاد کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیں گے سمپور پریشٹ پر ویڈت فلکس کی کیا کرنا ہے فلکس کی سنکھیا دیکھیں سمپور پریشٹ پر ویڈت فلکس کی سنکھیا گیاد کرنا تو کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں d phi e is equal to کیا ہو جائے گا آپ بالکل سیمپل جانتے ہیں d phi e یعنی جو بھی ویدود پلکس کی سنخیہ الگ الگ نکالے ہیں ٹوٹل کا یوگ ہو جائے گا ٹھیک ہے کل چھوٹے سے بھاگ کا یہاں پہ دیکھئے یہاں سمپور پریشت ہے یہاں کل چھوٹے سے بھاگ کے ویدود پلکسوں کی سنخیہ ہو جائے گا کل چھوٹے سے بھاگ کا چھوٹے سے بھاگ کا ویدود پلکس کی سنخیہ یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر phi e ثری سب کمان رکھ دیجئے آپ phi e is equal to d phi e کمان یہاں پر دیکھ لو کیا ہے e d s1 پلس اس کا کیا ہوگا یہی ہوگا e d s2 اس کا کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا دیکھ لیجئے 0 تو یہاں پر ہم دیکھئے اس کو لکھ سکتے ہیں d phi e is equal to 1 d s1 1 d s2 اس ٹوٹے مل کر کیا بنیں گے 2 d s 2 d s کیا لکھ سکتے ہیں d s1 تو اب ہم یہاں پر یہاں پر ہم لگائیں گے سمپور پریشتوں کی سنکھیا سمپور پریشت پر ویدود فلکس کی سنکھیا یہاں پر دیکھیں سمپور پریشت پر ویدود فلکس کی سنکھیا تو یہاں پر سمپل بات یہ آتا ہے سمپور پرشت کے لیے ہمیں انٹیگریشن کرنا ہے کیا کرنا ہے انٹیگریشن کرنا تو یہاں پر دیکھئے جب اس پر انٹیگریشن کریں گے تو ہمارا ہو جائے گا d phi e is equal to یہاں پر لکھیں گے کیا ہے 2 e d s 1 یہ d s 1 ٹھیک ہے تو دھیان دینے والی بات یہاں پر میرا یہ ہے کہ جو d s 1 ہے جو d کے رسپیکٹ میں ہے وہ سی کا انٹیگریشن ہوتا ہے اور باقی کا انٹیگریشن نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر کیا کرنا ہے جو باقی ہے وہ constant مانا جاتا ہے اس کو ہم باہر کر لیتے ہیں تو آپ کا ہو جائے گا d phi is equal to یہاں پر 2 e انٹیگریشن لگائیں گے d s 1 تو ہم جانتے ہیں چھوٹے سے بھاگ کا انٹیگریشن کرتے ہیں تو سمپور بھاگ کا آ جاتا ہے تو یہاں پر دھیان دیتے ہیں سیمپل سا یہاں پر جب اس کا انٹیگریشن کرتے ہیں تو phi is equal to کیا ہو جائے گا 2 e d s 1 کا ہم کیا لکھ سکتے ہیں s 1 ٹھیک ہے کیا ہو جاتا ہے s 1 تو یہاں پر جو ہمیں کیا نکل کر آگیا 2 s 1 ہم اس میں بات یہ کریں گے جہاں گاؤس کا پرمی کا use کرنا ہے کس کا کرنا ہے گاؤس کا پرمی کا ٹھیک ہے یہاں دھیان دیجئے گا گاؤس کا پرمی کے انصار ہم لکھ سکتے ہیں گاؤس کا پرمی انصار پرمی انصار ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں phi e is equal to q upon epsilon not تو یہاں پر جو q e ہے اس کے در پر ہم لکھ سکتے ہیں q upon epsilon not یہاں پر کیا ہو جائے گا 2 e یہاں پر کیا ہو جائے گا s 1 یہاں پر 2 e یہ s 1 تو s 1 جو اس کا ہے اس کو ہمیں s 1 ہی مان لیں گے کیونکہ وہی پریشت ہے تو یہ آپ سے یہ cancel کر آ دیجئے تو یہاں پر sigma epsilon not یہ 2 آ جائے گا یہاں پر e is equal to اتنا ہو جائے گا تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو سیمپل سے آپ کو کیا کرنا ہے دھارا گھنت کا ہے sigma مانے ہیں یہ پریشت یہی s 1 میں ہی دیکھنا ہے کیا ہے جو دھارا بہ رہی ہے s 1 میں ہی بہ رہی ہے اس کے قارن ہم اسے s 1 کر لیں گے تو sigma یعنی چھیترفل ہے s مانے ہیں surface تو یہاں پر s 1 ہو جائے گا اس کا گڑا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ دھارا آویس برابر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں دھارا گھنت تو دھار دھارا گھنت تو گھڑے چھیترفل ٹھیک ہے اس کے وجہ سے یہاں پہ آیا تو s 1 s 1 کینسل ہو جائے گا sigma sigma لکھیں گے 2 یہاں آ جائے گا اس پرکار سے ہم کیا ہے سمتل آویسید چادر کے قارن ودو چھیت کی تیورتہ آسانی سے گیاد کر سکتے ہیں جیسا بھی میڈیا لگا پلیز لائک کیجئے سیر کیجئے سسکرائب کیجئے اپنے دوستوں سے بسائیے تینکیو